موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان پارلیمانی جنگ تیز ہو گئی پی ٹی ای ارکان اسیملی کے مزید اس ٹی پہ بھی منظور کرنے کا فیصلہ قومی اسیملی کی پینتیس نشستوں پر زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ بلدیاتی انتخابات پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی میں پہلا بزدابتہ رابطہ پی ٹی ای کا کراچی بلدیاتی انتخابات کل ادم قرار دینے کا مطالبہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کی بدترین دھاندی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا پاکستان کی ایران سرحت پار سے دہشتگرد حملے کی شدید مزمت بھارتی وزیر خارجہ کے دہشتگردی کے الزامات پر پاکستان کا شدید رد عمل پاکستان کی ایران سرحت پار سے دہشتگرد حملے کی شدید مزمت کی گئی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن مضبوط کرنے کی مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی وزیر آزم لکسنبرگ پاکستانی عاموں کے دلدادہ ہو گئے ہیڈلائنز آم نے جانی اور اپ خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے دمیان پارلیمانی جنگ تیز ہو گئی اس سلسلے میں پی ٹی آئی ارکان اسیمڈی کے مزید اسطیفے بھی منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے دمیان پارلیمانی جنگ تیز ہو گئی اس سلسلے میں پی ٹی آئی ارکان اسیمڈی کے مزید اسطیفے بھی منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے عرقین کے استیفوں کی منظوری کے بعد خالی ہونے والی 35 نشستوں پر زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی دونوں جانب سے تندو تیز سیاسی بیانات کے دوران پارلیمانی میدان میں بھی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے ایک طرف پی ٹی آئی کی پارلیمانی نے ارکان قومی اسیمڈی کو کل اسلام آباد پہنچنے کے احکامات جاری کر دیئے تو دوسری جانب سے مزید استیفے منظور کیے جانے پر غور کا اندیا سامنے آ گیا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسیمڈی کے ان خالی نشستوں پر زمنی انتخابات کے شیڈیول کی تیاری پر مشاورت شروع کر دی ہے اور مشاورت مکمل ہوتے ہی شیڈیول جاری کر دیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ زمنی انتخابات کا شیڈیول آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صرف ان پینتیس ہی نہیں بلکہ آئندہ خالی ہونے والی نشستوں پر بھی زمنی الیکشن کرانی کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب اسپیکر آفس میں پی ٹی آئی کے دیگر ارکان کے استیفے منظور کرنے کے آپشن پر بھی خور شروع کر دیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے باقی ارکان کے اسیمڈی میں واپس جانے کے تناظر میں حکومت نے مزید استیفے منظور کرنے کا منصوبہ بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسیمڈی کو کل اسلام آباد پہنچنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے جبکہ اس فیصلے کے پیش نظر اسپیکر نے قومی اسیمڈی کا اجلاس کل کے بجائے جمعہ ستائیس جنوری تک ملتوی کر دیا ہے ذرائقہ مطابق پی ٹی آئی کے پینتیس استیفوں کی منظوری کے بعد باقی بد جانے والے ارکان کے قومی اسیمڈی اجلاس میں شرکت کے لیے ٹکنے بھی بک کروالی گئی تھی تازہ پیش رفت کے بعد پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اہم ترین اجلاس اب جمعہ یا ہفتے کو طلب ہونے کا قوی امکان ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان میں سے پارلیمانی لیڈر کے انتخاب چیپ وحب سمیت دیگر عہدوں کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جلد ہی قائد حضب اختلاف کا عطا لینے کے لیے بازابتہ درخواست دے گی پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قردم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی میں پہلا بازابتہ رابطہ ہوا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قردم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیپس پارٹی کا وحب سبائی وزیر سیدھانی کی قیادت میں جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق چائے گا ملاقات کے دوران بلدیاتی انتخابات اور میر کراچی سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال ہوگا واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر علیہ سن سید مراد علی شہ نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا انہوں نے حافظ نئیم الرحمن کو جائز خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں وزیر علیہ سن سید مراد علی شہ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے سن حکومت سے متعلق مسائل کے حل میں غیر جانبدار کردار ادا کریں گے اس سے قبل کراچی میں پریس کانفرنس میں سن کے وزیر و پیپلز پارٹی رہنما سعید خانی نے کہا تھا کہ ہماری ترجیحات جماعت اسلامی سے بات کرنا ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی بات کر لیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے جرنل سیکریٹری اسد امر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے طاقت اور دھاندی سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں عوامی منڈیٹ چوری کیا اسد امر کا مزید کہنا تھا کہ پہلے انتخابات ملتوی کرانی کی کوشش کی گئی سن میں آخر کار پندہ جنوری کو انتخابات ہوئے لیکن پھر منڈیٹ چوری کر لیا گیا اسد امر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بدترین دھاندی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا کراچی کے خلاف انتہائی خوفناک گیم کھیلا جا رہا ہے ہر طریقے سے کراچی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے بھارتی وزیر خارجہ کے متنازع بیان پر شدید ردیعمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی عادت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے ایران سرحت پار سے دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی ہے جبکہ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے متنازع بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی عادت ہے ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار بریفنگ میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بیان بھارتی قیادت کے پاکستان کے بارے میں جنون کی اقاسی ہے زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان مخالف بیانات ہندوستانی سیاست میں تیشدہ طریقہ اکار بن چکا ہے مقامی سیاسی فائدے کے لیے پاکستان مخالف جذبات کو ہوا دینے کا رواج بند ہونا چاہئے ممتاز زہرہ بلوش کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں نے ایران کی سرزمین استعمال کی امید کرتے ہیں کہ ایران ذمہ دار اناثر کے خلاف کاروائی کرے گا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا ایران بھی پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے دفتر خرجے کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی مابین مثالی برادرانہ تعلقات ہیں کشمیر کے حوالے سے بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے بھارتی افواش نے مختلف واقعات میں دو کشمیریوں کو شہید کر دیا بھارتی افواش نے ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھارت سے مطالق پالیسی واضح ہے پاکستان بھارت کے کشمیر میں مظالم کی ہر سطح پر مضمت کرتا ہے پاکستان بھارت سمیت تمام پڑوسی ممارک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے ترجمان نے کہا کہ بھارت ایسا ماخول پیدا کرے جس سے واضح ہو کہ وہ دہشتگردی میں ملابس نہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط و مستحکم بنانے کا جائزہ لیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط و مستحکم بنانے کا جائزہ لیا دوسری جانب سعودی میڈیا کے مطابق دونوں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ورڈ اکنامک فورم کے دوران ہوئی اس موقع پر پاک سعودی وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی آمن مضبوط کرنے کی مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو کی سعودی میڈیا نے بتایا کہ پاک سعودی وزرائے خارجہ کے ڈیوانس فورم دو ہزار تیس کے ایجنڈے پر موجود اہم موضوعات پر بھی بات چیت ہوئی دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وزیر آزم لنگسپرگ کو پاکستانی آموں کا چسکہ لگا دیا اور پوچھا آم کیسے لگے وزیر آزم لنگسپرگ سیبر بیٹر نے دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا مجھے پاکستانی آموں سے محبت ہو گئی ہے یہ مجھے لنگسپرگ میں پاکستانی آموں کا صفیر بنانا چاہتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس کچھ مزید مدت کے لیے نوکری موجود ہے پر امید ہوں آئندہ سال پھر آم محصول ہوں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد